ہم یہ ہمارے سوچ کو بدلنا ہے جس سسٹم کو لے کے ہم کام کر رہے ہیں اس کو سسٹم کو سمجھنا ہے سسٹم کے پتی جو بھی پلان ہے اس پلان کو سمجھنا ہے پلان کے مددن سے جس طریقے سے ہمیں انکم آ رہے ہیں اسے سمجھنا ہے جتنی جانکاری ہم لیتے ہیں وہی جانکاری ہمیں ہمارے لوگوں تک پہنچانے ہیں اس سے یہی فوکس کرنا ہے جو ہم سوچیں گے وہی ہمیں آخرشت ہوگا پیسہ کئی لوگ برے وقت کے لیے جامع کرتے ہیں برے وقت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں مگر یہاں پر آئے ہوگے ازہار کے سبھی لوگ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یوز کریں گے اسی پیسے کو اسی پیسے کو لیکھ کر اپنے سپنوں کو ساکر کریں گے اپنی لائفٹیل کو انجائی کریں گے اپنی پریوار کو سکھی کریں گے کوشش بار بار لگاتار نیرانتر کرنی ہے دوستو جیت پکی ہیں جاتے جاتے دوستو ایکی بات کہوں گا فوکس کرنا ہے اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے فوکس کرنے کے لیے کچھ بات ایک کہوں گا میں دوستو بھتکال میں دنگ رہنے والے لوگ بھتکال میں دنگ رہنے والے لوگ اپنے زیون میں کبھی سفل نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ اسفل ہوتے ہیں مگر ورطمان کا بھاندھ رکھتے ہوئے بھوشش کا وید لے کر جو بھی کار یہ کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ سفل ہوتے ہیں ان کی جیت پکی ہوتی ہیں دوستو اتنا ہی کہوں گا اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گا سوچ بدلو زندگی بدل جائے گی دینے والد سنجر جی ڈینکیو ڈی مچ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے سر آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے ویجیے جی آپ نے بتایا سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سر آگے کا جو ٹاپک ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بتانے کے لیے ہماری بہت ہی زبردست لیڈی لیڈر جو کی ہر دوار کی شان ہے میں ان کو بلانا چاہوں گا ارمیلہ رائزن جی کو ویلکم مہم آئیں اور بتائیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس بزنس میں کتنی ایمپورٹنس رکھتا ہے ویلکم مہم انمیوٹ کر دیجئے ویلکم مہم انمیوٹ کا چکتی ہے برد ماننگ سر ہمارے جتنی بھی ایڈمین مینٹور کو ناری شکتی اور پارٹی سپینڈ ہیں ہم سب کو میرا نمشکار ہے اور گوڑ ماننگ مجھے آج کا ٹاپک دیا جیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو فینس آپ نے کبھی نہ کبھی جھوڑ سنا ہوگا کہ ہر انسان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے لیکن کیا آپ کبھی جانتنے کی کوشش کی ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے جہاں پر بھی کمیلکیشن سکل کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے دوستو وہاں پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی چرچہ جرور کی جاتی ہے آخر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مہتر کیا ہے آپ کے دور میں ایڈکیشن کا کافی مہتر ہے جو انسان پڑھا لکھا نہ ہو اس کی آج کل کوئی بھی قدر نہیں ہے صرف پڑھائی لکھائی بھی کرنا کافی نہیں ہوتا ہے دوستو جب تک آپ کسی پروفیشن کو پورٹ کو نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کو اچھی نوکری بھی نہیں مل سکتی ہے سوسائیٹی اتنی زیادہ تیز کرتی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ لوگ اس کے انسار بدلاؤ کرنا بھی کافی جروری ہو گیا ہے نہیں تو وہی بات ہوتی ہے کہ ہنسوں کے بیچ میں ببلا اگر آپ وقت کی انسار نہیں بدلتے ہیں تو پھر آپ آج کل کے دور میں فیشن کے ساتھ گھل پل نہیں پائیں گے سوائی دوستو اور آپ کو سب سے الگ دکھیں گے یہی وجہ ہے کہ لوگ خود کی پرسنلٹی کو بہتر بنانے کے لئے کوشش میں لگے رہتے ہیں پرسنلٹی ڈبلیمنٹ کرنا اس لئے ضروری ہے جب کسی یا بڑی کمپنی یا کسی بڑی انڈرسٹی میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کے بات کرنے کا طریقہ چلنے کے طریقہ لوگوں کے ساتھ برطاق کرنے کے طریقہ سب کچھ الگ دکھائی دیتا ہے جو کہ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے اور جسے خود میں ڈبلپ کرنے میں بھی مشکل ہوتا ہے کافی اس لئے ہمیں اسے سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں دوستو آپ نے ایسے انسان سے ملے ہوئے جسے ہر چیز کے بارے میں ہر چیز پتا ہوتی ہے کیا آپ اس انسان کی طرح بننا چاہتے ہیں کلپ نہ کریں کتنا اچھا لگتا ہے ہر کوئی پسند کرتا ہے ایڈمائر کرتا ہے اپنی پرسنلٹی ڈبلپلیمنٹ کرنا ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے کیسے کیا جاتا ہے سکولوں میں یہ چیز ہمیں چکھائی نہیں جاتی ہے سکولوں میں ہمیں چیز رٹنا شکھایا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انسان کو کیا چیز متیویت کرتی ہے کیا چیز ہم لوگوں کو پسند ہے اور کیا نہیں ان سب کے لئے آپ کو سائکلوزی آنی بہت ضروری ہے سائکلوزی سب سے فنڈمنٹل چیز جو آپ کو سیکھنی چاہیے یہ آپ کو اس آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بتاتا ہے جو ہم سب لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ ایک بار سائکلوزی کو سمجھ لیں گے پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھنے لگیں گے دوستو سائکلوزی کے ساتھ ہمیں فیلوسٹی کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے اس سے آپ کا ایک ایڈل بن سکتے ہیں کہ آپ کو جندگی کیسی جینی چاہیے کافی لوگ آپ کی جندگی بغیر ترپس اور لکشے کی جیرے ہوتے ہیں فیلوسٹی کے بارے میں پڑھنے سے آپ کو کیسے پڑھنا چاہیے کیسے اقت کرنا چاہیے دنیا کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں روز مرہ میں بولنے والے انگلیش کے جو کومن ورڈ ہے وہ آنے چاہیے جب ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اگر آپ دھیان سے سوچیں تو یہ ایک اچھی پریزنٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کسی کو اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پاتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھیر کے سامنے کھڑے ہو کر کسی بات کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس لینگ بیج میں جس میں آپ بولنے جا رہے ہیں دوستو اگر آپ انگلیش میں سپیچ دینے جا رہے ہیں اس میں اگر آپ میں فلائنٹ نہیں ہے تو آپ کو بہت ہی مشکل ہوگی تو اپنی بھاشا میں جس میں آپ کو کمفرٹ ہو اس میں اپنے کومن انگلیش کے ورڈ کے ساتھ اپنا کونپیڈینٹ کونپیڈینٹ لیبل کے ساتھ پریزنٹ کرنا چاہیے کبھی نروس نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے فیشنز دوستو بہت جروری ہے دریسنگ سنس اچھا ہونا چاہیے کیونکہ لوگ آپ کے دریسنگ سنس کو دیکھ کر بھی بہت جلدی امپریس ہوتے ہیں اگر میل ہے تو اپنے کوٹ پینٹ کے ساتھ وہ ٹائی جرور لگائے ساتھ میں ڈیو شوز سب پرفیکٹ ہونا چاہیے لیڈیز ہیں تو ساری سوٹ جو بھی پہنے وہ بہت دھنکا ہونا چاہیے جسے دیکھتے ہی لوگ پہلے آپ کی پرسنلٹی دیکھ کے ہی پریز دو جب بھی کبھی بزنس یا پلان میں ملنے جاتے ہیں تو سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے آپ کی پرسنلٹی امپریس ہاتھ میں جو آپ ڈیو لگاتے ہیں اس کی سپیکنن سے لوگ آپ کی طرف شروع رکشش ہوتے ہیں ٹاکنگ بیہیور بھی بہت پہنی رکھتا ہے دوستو اور لاسٹ میں یہ ہی کہوں گے خود کو ڈبل اپ کرنے کے لیے نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے نہ کوئی ایز ہوتی ہے بس ہمیں لائیس کا وائی بتاؤنے کی ہے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ مانی سار تھانکیو تھانکیو مہم بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے یہ سیشن کو بتایا کہ